بسم اللہ الرحمن الرحیم چار پانچ ایسی خسلتیں جمعار معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں اور جس تیزی کے ساتھ ہمارا پورا معاشرہ چاہے وہ مدارس اور دینی جماعتوں کا معاشرہ ہو یا عام لوگوں کا ہو جس تیزی کے ساتھ یہ چار پانچ وبائیں پھیل رہی ہیں اس سے اس کا بہت شدید اندیشہ ہے کہ یہ فتنے کہیں ہمارے ڈی این اے میں شامل نہ ہو جائیں ہمارے خمیر میں کہیں خدا نخواستہ شامل نہ ہو جائیں اس کے ہوتے ہوئے پھر نہ کوئی ریاست چل سکتی ہے نہ کوئی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے پھر اس ملک کو اس ادارے کو اس تنظیم اور جماعت اس قوم کو دباہ کرنے کے لیے باہر سے کسی حملہ اور کی ضرورت نہیں ہے کسی امریکہ کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بخود تباہ ہو جاتی ہے اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ سنی سے نئی باتوں کو بغیر تصدیق کے بغیر تحقیق کے اس کو چلانا اس کو صحیح سمجھنا اس کے اوپر نظریات قائم کر لینا اس کے اوپر تقریریں کرنا اس کے اوپر کالم لکھنا اس کے اوپر میسیجز کرنا اور اس کے لیے ٹیوٹر اور وارٹس ایپ اور اس کو استعمال کرنا دوسری چیز ہے جذباتیت بے سبری بھی اس کو کہلیں بے سبری عدم برداشت جذباتیت وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ فیس بک نے اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے ہماری حقیقت کھول کے رکھ دی ہے یہ جذباتیت اور بے سبری اور عدم برداشت جس کے اندر بھی ہوگا وہ کوئی کام نہیں کر سکتے میں آپ سے بہت درخواست کرتا ہوں جہاں درشید کے طلبات ساتذہ سے کہ کوئی تو ایسا ہو جو نمونہ بن کے دکھائے کوئی تو کام کر کے دکھائے اور یہ جو نشیستیں شروع ہوئی ہیں اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ سمجھیں گے کہ ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اللہ کے لئے میں باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اور اس کا منشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں اور مسلمانوں کے حالات ہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین لوگ فتنوں کا منبع اور مرکز ہوں گے قربے پیامت میں تین قسم کے لوگ فتنہ جاہے وہ تین لوگوں کے کے لئے وہ مرکز بن جائے تین لوگ مرکز بنے گی فتنے الحادن نحریر اللہذی لا يرتفعو الہی شیعن الا قمعہو بسیف صحیح روایت ہے سند کے لحاظ سے یہ روایت صحیح ہے اس کا خیال لکھنا چاہیے کہ جو روایتیں حادیث بیان کی جائیں تو اس کو دیکھ کر وہ جذباتی عالم وہ بہت بڑا عالم نحریر کہتے ہیں اس کو جو بہت بڑا عالم ہو لیکن وہ جذباتی اور وہ ہر چیز کو تلوار سے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں لا يرتفعو الہی شیعن الا قمعہو بسیف کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ شاہد ہر چیز کو تلوار سے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو ایسا عالم بہت بڑا عالم وہ بھی فتنے کا مرکز ہوگا اس سے فتنہ پھیلے گا اس فرمائے والخطیب اللذہ یدعو علیہ ایسا خطیب لیکسر دینے والا اس میں ہی سب میڈیا بھی آ جاتا ہے اس میں انکر پرسن بھی آتے ہیں اس میں بڑے بڑے خطیب بھی آتے ہیں اس پر لیکسر سب آ جاتے ہیں جو فتنے کی طرف بلاتے ہوں جو فتنے کی بات کرتے ہوں تو وہ بالاخر فتنے کا مرکز بن جاتے ہیں پھر فتنے پھوٹتے ہیں فتنوں کے لئے وہ منبا بن جاتا ہے اور ایسا آدمی جس کی معاشرے میں چودر آٹھ ہو سرداری ہو وہ بھی قرب قیامت میں فتنے کے مرکز ہو فرمائے کہ یہ جو عالم دین ہوگا اور یہ جو خطیب ہوگا فتبتحوما لوجھیما فتنہ ان کو موں کے بل دے مارے گا فتنہ اس طریقے سے ان کو اپنے شکنجے میں لے لے گا کہ یہ موں کے بل دے مارے گا وہ امر سید المذکور جو سردار ہوگا علاقے کا معاشرے کا فتبحسو فتبلو ما عندہ فتنہ اس کو بھی جا لے گا اس کو بھی رونڈ لے گا اس کو بھی ازمائش میں ڈال دے گا تو میں از کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بے سبری اور جذباتیت ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہیں ہماری ہمارے ہاں صورتال ہے کیا ہے اس کے نتیجے میں جو بدزبانی پیدا ہو رہی ہے تیسری چیز بدزبانی اس قدر بدزبان ہو گئے ہیں لوگ عام طور پر کسی کو حیار نہیں ہے کوئی آگے بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی عالم دین ہے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی گالی دے بڑے سے بڑا جملہ بولے سخت قسم کا کہ اس کو اس کی ساتھ نسلوں کو یاد رہے اتنی تغلیب میں پہنچا ہوں اپنے جملے کے ساتھ اپنی پوشٹ کے ساتھ اپنی اس کے ساتھ تو بدزبانی اور بدگمانی کتنی چیزیں ہوگی بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے پھیلانا اور جذباتیت آدمِ برداشت بے سبری کچھ بھی کہلیں اس کو اور آپ ازار چونکہ یہاں لیڈر بن رہے ہیں عالم دین ہے نا بن رہے ہیں آپ لوگ انبیاء علی مسلم کی جانسین تو علماء ہی ہوتے ہیں تو انبیاء علی مسلم کی جتنی صفات بھی ہے اس میں سب سے بہت نمائی چیز وہ صبر ہے صبر کرنا وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ہم نے ان کو حادی اور رہنما بنایا کب بنایا جب صبر کیا ہم وَصْبِرُوا مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ قرآن جیس میں تو بہت زیادہ صبر کی تلقیم کی اور تیسی چیز ہو گئی بدزبانی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے بہت احتیاط کرنے چاہیے گالم گلوچ کسی کو برا بلا کہنا اور بھی بدگمانی بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا کہیں سے بھی گواہ سن لی پانچ میں چیز ہے عصبیت وہ عصبیت جو قبیلے کی وجہ سے ہوتی ہے زبان کی وجہ سے ہوتی ہے صوبے کی وجہ سے ہوتی ہے اس پہ ہم کہتے ہیں کہ بہت ملعون چیز ہے اس پہ لانت ہے اور یہ بہت مردار چیز ہے اور بدبودار نارہ یہ ہی کہتے ہیں نمجائلیت یہ جائلیت کی بات لیکن اگر وہ عصبیت مدرسے کی بنیاد پہ ہو اگر وہ عصبیت پارٹی کی بنیاد پہ ہو اگر وہ عصبیت مکتبہ فکر کی وجہ سے عصبیت کا مانا کیا ہوتا ہے عصبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حق بات کا اپنی ذاتی کسی پارٹی قبیلے کی وجہ سے انکار کریں اور غلط بات کی حمایت کریں اپنی قبیلے کی وجہ سے یہی عصبیت ہیں یہ اور کوئی چیز تو اگر یہ کراچی میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو عصبیت ہے تو حرام ہے سندھ میں ہو تو کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے بلوچوں میں ہو تو یہ بھی حرام ہے پنجاب میں ہو بھرام ہے خیبر پختون خواہ میں ہو اگر یہ مدرسے میں ہو تو حرام کیوں نہیں کیا خیال اگر اپنے مدرسے کی وجہ سے آپ کسی حق بات کا انکار کر رہے ہیں اپنے مدرسے کی وجہ سے آپ کسی باطل کو کسی غلط چیز کی تعاید کر رہے ہیں تو یہ عصبیت ہے اس پہ وہ تمام وعیدیں ہوں گی جو خاندان اور قبیلے کی عصبیت پر جتنی بھی وعیدیں ہیں وہ سب اس پہ لگو ہیں یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت بڑے ہیں ان چار پانچ چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ریاست کوئی بھی تحصیب کوئی بھی قوم کوئی بھی ادارہ کوئی بھی تحریک وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا نہ کوئی گھر چل سکتا ہے نہ کوئی مدرسہ چل سکتا ہے نہ کوئی تحریک چل سکتی ہے اور جس طریقے سے یہ چیزیں ہمارے ہاں آ رہی ہیں اگر ان سے ہم نے توبہ نہ کی اور ہم اس کے لیے ایک اس کو روگنے کے لیے خود ہم نے اس میں عمل نہیں کیا تو دس سے پندرہ سال کے بعد جو سنت اللہ ہے قومیں تو اخلاق سے بنتی ہیں کردار سے بنتی ہیں باطن سے تو نہیں بنتی اور پھر جو شیطان کی شیطان کی بھی حکومت ہے نہیں کہ رحمان کی حکومت ہے اور شیطان اس کے مقابلے میں اس کی پوری حکومت فعال ہوتی ہے بغض اور حسد بھی شروع ہو جاتا ہے نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں قیوتیں شروع ہو جاتی ہیں بوتان شروع ہو جاتے ہیں اور پوری لڑائی اس طریقے سے ہو رہی ہے اور یہ جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں سیاسی پارٹیاں اب کوئی استثناء بھی نہیں ہے وہ لڑائی اور دشمنی اتنی زیادہ دور تک پہنچا دیتی ہیں کہ اگلے پانچ سال تو اس لڑائی کو ختم کرنے میں اگر لگ جائے وہ لڑائی ختم ہو جائے تو بڑی بات تو شیطان اس کی کوشی کرتا ہے نفس و شیطان کی ہماری جو کوشمار پاس نیکی ہیں ان کو وضائے کر دے وہاں بھی حج سے واپس آ رہے تھے ہوائی جہار جیسی رکا رنوے پہ جب لوگ باہر نکلنے لگے تو ایک حاجی تھے ان کی والدہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ اٹھ کر ان سے پہلے جانے لگی وہ پیچھے سیٹ کو دیکھ رہی تھی تو انہوں نے ان سے کہا کہ امیہ آپ وہ پر سے جائیں گی کیا تھوڑے سے تیز لفظ بولا انہوں نے ایسی ادھر سے ایک صاحب اور آ رہے تھے وہ اپنی بی بی کو لے کر آ رہے تھے ساتھ گزرے انہوں نے سمجھا کہ میری بی بی سے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں میری بی بی سے اس نے کہا کہ میں نے آپ کی بی بی سے نہیں کہا میں تو اپنی والدہ سے کہا ہے اس پہ ان کی لڑائی شروع ہوگی اور اس حد تک لڑائی ہوئی کہ تقریباً ایک منٹ میں دو منٹ میں چالیس پچاس آدمی گتھم گتھا ہو گئے ایک دوسرے کو مارنے لگے اور وہ لڑائی تقریباً کوئی پندرہ بیس منٹ تک جاری رہی بعد میں اخبار میں آیا کہ وہ لڑائی پھر بعد میں بھی ہوئی پھر جب ائرپورٹ سے باہر باہر نکل آئے تو شیطان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنے حاجی انہوں نے ان کے گناہ ماف ہو گئے تو جاتے جاتے ان کو کوئی کرتب تو دکھا دو ان کو تو ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کس طریقے سے وہ گروپ بن گئے خاندان آپس میں لڑنے لگے کہ آپ نے میرے بھائی کو کچھ کہا تو باقاعدہ اتنے ایک دوسرے کو مکوں سے اور لاتوں سے گھنسوں سے مارا انہوں نے آج ہی انہیں وہ شیطان اتنی کوشی کرتا ہے لڑانے کی اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک ہسپیدال تھا اس کو ہم نے اس پر لیا تھا رنگ کرنے کے لیے بہت پہلے کی بات ہے پاکستان بننے کے کچھ سالوں کے بعد رنگ کرنے کے لیے ٹھیکے بھی لیا تھا تو وہاں ایک اس کا ایک ڈیبارٹمنٹ ان لوگوں کا تھا جو جو نابینہ ہو جاتے ہیں پاگل ہوتے ہیں نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں تو جو ان کے ڈاکٹر تھا اس نے ان کو دیکھنے کے لیے ان کو ایک گل دائرے میں جو نابینہ تھے ان کو ایک دائرے میں جمع کیا اور چھپ کے سے کسی ایک کے پہلو میں مکر لگا دیا اس میں گونسا مارا تو اس نے کہا کہ برابر والے سے یہی ظاہر کیا جیسے برابر والے نے مارا حالکہ مارا اس ڈاکٹر نے تھا جو ان کو دیکھ رہا تھا وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ان میں کتنا شعور پیدا ہوا ہے اور کتنا فرق ہے کیا تو والے صاحب نے فرمایا کہ وہ اس قدر انہوں نے ایک دوسرے کو مارا نابینہ انہیں وہ جو اندھے تھے وہاں ہشر کر دیا مار مار گیا اور تیری ایسی دیسی تو انہیں مجھے مارا تو انہیں مجھے مارا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں جو لڑائی جو سرپرڈور ہماری آپس میں ہو رہی ہے جس طریقے سے ہم بدگوانی کرتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں سنی سے نئی باتیں آکے پہنچاتے ہیں جذباتیت کا اظہار کر رہے ہیں جس طریقے سے عصبیت ہمارے اندر آگئی ہے اسی بہت خطرناک ہے دس پندرہ سال کے بعد یہ پوری قوم پورا ملک اور ہماری دینی ادارے اور ہمارے تلوہ کہاں کھڑے ہوں گے ہم لوگ تو میں آپ سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ان تبدیلیں لے کر آئیں تو امید صغفار کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے کچھ اور باتیں بھی کافی اہم ہیں اور میں کوشی کروں گا کہ بہت عدب کے ساتھ آپ سے صاف صاف کہہ دوں اس کا فائدہ ہوگا ہے انشاءاللہ کوئی دو جو بولے اللہ تعالیٰ ان مجالز کو قبول فرمائے سبحانک اللہم وحمد کشت واللہ علیہ علیہ وحمد سبحانہ وتعالی